دوستو اوڑیشا سرکار اور دکشن کوریا کی سرکار کائک شیطروں میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور آنے والے دنوں میں اس میں بڑی تیزی دیکھی جا سکتی ہے دونوں سرکاریں کئی پروجیکٹس پر کام کر رہی ہیں اور آگے بھی ساتھ کام کرنے کے لیے اچھک ہیں اوڑیشا کی پوسکو کمپنی کے دن پھرنے والے ہیں دکشن کوریا کے راجدود شن بانکل نے اعلان کیا کہ ان کا دیش اوڑیشا کے ایک سٹیل پروجیکٹ میں بارہ ارب ڈالر یعنی کی تقریباً نبے ہزار کروڑ روپے نویش کرنے جا رہا ہے پوسکو کمپنی دکشن کوریا کی مشہور سٹیل کمپنی ہے جس نے اوڑیشا کے پاردیپ میں اپنا پرانٹ لگانے کے لیے زمین لی تھی زمین ادھی گرہنڈ سے جوڑی دکتوں کے چلتے کمپنی کا کام رک گیا تھا اب پھر سے یہ شروع ہونے جا رہا ہے اوڑیشا کی راجدھانی بھوونیشور میں انڈین چیمبر آف کومرس کی اور سے آیوجت ایک کارے کرم میں شن بانکل نے کہا ہے کہ دکشن کوریای کمپنی پوسکو سٹیل بھارت کے اتحاس میں سب سے بڑی ایفٹی آئی کا نویش کرنے کی یوجنا بنا رہی ہے اور اس کے تحت بارہ ارب ڈالر لگا کر اوڑیشا میں ایک سٹیل پلانٹ لگانے جا رہی ہے ایک رپورٹ کے مطابق چار سال پہلے گرین فیلڈ پروجیکٹ رد کرنے کے بعد اس طرح کی کوئی گھوشنا دکشن کوریا کی طرف سے پہلی بار کی گئی ہے فروری دو ہزار سترہ میں پوسکو نے اوڑیشا میں اپنی اٹھارہ سو اسی ایکڑ زمین لوٹانے کی پیشکش کی تھی کمپنی کی شکایت تھی کہ جتنی زمین ضرورت کے لیے چاہیئے تھی اتنی نہیں مل پا رہی ہے لہٰذا اسٹیل کمپنی کا کام شروع نہیں ہو سکتا پوسکو نے اڈکو سے زمین لوٹانے کی بات کہی تھی پوسکو کا کام اس لیے بھی رک گیا کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ اسٹیل پلانٹ کے لیے اسے ایک خدان کی ضرورت ہوگی جس کی انومتی اوڑیشا سرکار کی طرف سے چاہیے ہوگی لیکن سرکار اس کے لیے راضی نہیں ہوئی ہم آپ کو بتا دیں کہ پچھلے ایک سال میں چھاسٹھ کورین کمپنیاں بھارت آئی ہیں ان کمپنیوں نے سال دو ہزار بیس میں سترہ ملین ڈالرز کا نویش کیا جبکہ دو ہزار انیس میں یہ نویش اکیس دشملہ ایک پانچ ملین ڈالرز کا تھا مہاماری کے دوران کسی دیش کی اور سے بھارت میں کیا گیا یہ نویش اچ اس طرح کا مانا گیا کوریا کی کئی کمپنیاں بھارت میں اکشے اورجا کی کشیطر میں کام کرنے کے لیے اتصک ہیں ساتھ ہی کورین کمپنیاں وارٹر ٹریٹمنٹ اور سمارٹ سیچی پروجیکٹ میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہتی ہیں اوڑیشا سرکار اور دکشن کوریا کی سرکار کئی کشیطروں میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور آنے والے دنوں میں اس میں بڑی تیزی دیکھی جا سکتی ہے دونوں سرکاریں کئی پروجیکٹ پر کام کر رہی ہیں اور آگے بھی ساتھ کام کرنے کے لیے اچھک ہیں کوریا کو بھی لگتا ہے کہ اوڑیشا میں کام کے بے حد سمبھاونائے ہیں جس سے دونوں سرکاروں کو پرس پر فائدہ ہوگا اوڑیشا سرکار بہت جلد ویشن تھرٹی کے نام سے ایک دستاویز جاری کرنے والی ہے جس میں میٹل کے بارے میں پوری رنڈ نیتی ہوگی ایک خاص نیتی کے تحت اوڑیشا میں جتنے طرح کے میٹل کا اتپادن ہوگا اس میں پچاس پرسنٹ میٹل کا ویلیو ایڈ کیا جائے گا یعنی کی ایسے میٹل کو اس طرح تیار کیا جائے گا جس سے اس کی بازار میں مانگ بڑھے اور بکری تیز ہو جائے چلتے چلتے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کی ایف ڈی آئی ہوتا کیا ہے ایف ڈی آئی کا مطلب ہے فورنڈ ڈائریکٹ انویسمنٹ یعنی کی پرتیکش ودیشی نویش جیسا کی نام سے ہی ظاہر ہے یہ کسی ودیشی کمپنی کے ذریعے کسی دیش میں پرتیکش روپ سے نویش کیا جاتا ہے ودیشی کمپنی یا تو کسی کمپنی کے ساتھ جڑ کر اپنا پیسہ لگاتی ہے یا اپنا خود کا بزنس کرتی ہے اس کے تحت دونوں دیشوں کے بیچ قرار ہوتا ہے جس میں بزنس کی افدھی اور کام کی شرطوں پر سمجھوتا ہوتا ہے اگر دونوں دیش شرطوں پر سہمت ہو جائیں تو ایف ڈی آئی پر کام آگے بڑھ جاتا ہے دوستو اس ویڈیو کو اب یہی سماپت کرتے ہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی نئے وشے کے ساتھ دھنیوار